انسان مناسب اور صاف زدری رہائش کے بغیر اپنی زندگی کو تہذیبی دائروں میں پروان چڑھانے سے قاسر ہے مکانات گلیاں، سڑکیں، گاؤں، قضبیں اور شہر پسانا ناگزیر ہوتا ہے انسانی معاشروں کی تشخیل کا یہ عمل گلی اور محلے سے شروع ہو کر عالمی گاؤں تک پہنچتا ہے گلی سے شروع ہونے والی تہذیب اور روایتیں گاؤں، شہروں اور ملکوں تک پھیلتی چلی جاتی ہیں تہذیبی آفتہ اقوام کے معاشروں پہ اگر نظر ڈالیں تو گلیوں کی کئی دلچسپ روایتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے عجیب ترین گلیوں کے نام سے شہرت رکھتی ہیں مثلاً آسٹریلیا کے شہر سیڈنی کے علاقے انجلز پیلس میں ایک گلی ہے جو عام و درفت کے لیے تو استعمال ہوتی ہے لیکن ایک شاعر نے جنگلی حیات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس میں مختلف اقسام کے خوبصورت پرندوں کے پنجروں کو لٹکا دیا ہے جو نہ صرف گلی کی خوبصورتی کا باعث ہیں ہر آنے جانے والے کے لیے دلچسپی کا سمان بھی ہیں بلکہ پرندوں سے محبت اور ان کا خیال رکھنے کے حوالے سے بھی شعور کا باعث بھی بن رہا ہے اسی طرح گلیوں کی تزین و آرائش کی بے شمار مثالیں دنیا بھر میں موجود ہیں جہاں گلیوں کو آرٹ ورک کا نمونہ بنایا گیا ہے گلیوں کی اس قدر صاف سترہ رکھا جاتا ہے کہ گلیوں کو فوڈ کورٹ بنا دیا گیا ہے جہاں لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں صاف سترے ماحول میں بیٹھ کر خوش گپیاں کرتے ہیں ان معاشروں میں گلیوں کے مکین اور منشپلیٹی کا عملہ دونوں ہی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر کے ہر گلی کو صاف سترہ رکھتے ہیں جس سے رفتہ رفتہ پورا شہر صاف ہو جاتا ہے یوں آج دنیا کے صاف ترین شہروں کا جائزہ لیں تو ان کی صفائی کا نظام اس شہر کی گلیوں سے شروع ہوتا ہے اگر دنیا کے گنڈے ترین شہروں کا ترزیہ کریں تو ان کی گندگی کا منبع اس شہر کی گلیاں ہی ہیں جہاں سے گندگی اور غلازت کی شروعات ہوتی ہیں پھر پورا شہر اس غلازت میں ڈوب جاتا ہے ہمارے معاشرے کی اکثیریت غریب اور کم آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھتی ہے شہر ہو یا گاؤں غریب اور متوسط طبقے کی آبادیوں کے معاشی و سہت کے مسائل کا اگر ترزیہ کریں تو گلیوں کا بنیادی کردار سامنے آتا ہے ہر گلی کا اس کے مکینوں کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اگر بچے ہیں تو گلی ہی میں کھیل و شرارت کا میدان ہوتی ہے بلکہ یہ تو روز کا معمول ہے ہر گھر کی خواتین جب صبح ہونے کے بعد دن کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں تو وہ بچوں کو گلی میں نکال دیتی ہیں اب بچے جب تک تھکتے نہیں یا گھر سے بلاوا نہ آ جائے گلی ہی کو اپنا مسکن بنائے رکھتے ہیں وہیں گلی کی زمین پہ لوٹتے بیٹھتے شرارتے کرتے اور بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں لڑکپن میں ہیں تو گلی کی نکڑ ہی محفل یارہ کا سامان کرتی ہے بڑھاپے میں اپنے بڑے لنگوٹیوں کے ساتھ گھنٹ و گپشپ میں صرف کرنے کی چاہ بھی گلی کی کوئی نکڑ ہی ہوتی ہے گلی ہی میں شادیوں کے شامیانے لگتے ہیں ڈھول کی تاب پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں عورتیں اور بچے خاص طور پر جمع ہوتے ہیں مہندی کے رنگ بکھرے جاتے ہیں ڈولہ و دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے کہیں تو گلی میں کے کھانے کا اعتمام بھی گلی ہی میں ہوتا ہے گلیوں میں ماتم کے لیے بھی سائبان لگتے ہیں چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں لوگ تازیت کے لیے جمع ہوتے ہیں جنازے اٹھائی جاتے ہیں بخر عید پہ قربانی کا جانور باندھنا ہو یا قربانی کے جانور کو زبا کرنا ہو یہ عمور بھی گلی ہی میں انجام دیے جاتے ہیں یہ گلی ہی ہوتی ہے جہاں ووٹ مانگنے والے بھی آتے ہیں اور بھیق مانگنے والے بھی کھیلے والے بھی آتے ہیں تبلغ کرنے والے بھی باجمات گشت کرتے ہیں گلیاں مکانوں کے ساتھ ضرور جڑی ہوتی ہیں لیکن اس سے زیادہ وہ مکانوں کے مکینوں کے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہیں گلی کے مکین ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شریک ہوتے ہیں گلیوں کے راستے احساس باہیمی کے ذریعے دلوں تک پہنچتے ہیں آئیے ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ گلی کے یہ رنگ ڈھنگ خاتم اور رونقیں مان کب پڑ جاتی ہیں یہ خوبصورت رشتے کو جوڑنے والی گلیاں کب مکینوں کے لیے وبالے جان بن جاتی ہیں بچے بھی بوڑے بھی اور جوان بھی گھر کے اندر رہنے والے مکین بھی اور گلی میں چلنے بیٹنے اور کھڑے ہونے والے کب ان کے عطاپ کا شکار ہوتے ہیں بہت سیادہ اور آسان سا جواب ہے جب گلی کے مکین اس گلی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں یہ گلی سے رشتہ توڑنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گلی کو اپنے گھر سے الگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں گھر کو صاف کرتے ہیں گلی کو گندہ کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں گھر اور گلی کی یہ جدائی سب مکینوں کے جب مزاج کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ گلی کی رونکیں دم توڑنا شروع ہو جاتی ہیں ٹوٹے گٹر بکھرا کورا کرکٹ اور غلازت سے بھری کھلی نالیا سارے تہذیبی رشتوں کے آڑے آ جاتی ہیں اپنی گلیوں کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں یہ ایک تہذیبی آفتہ خوم کی پہچان ہے